اسلام علیکم ناظرین کراچی میں ایک مرتفر انتہائی دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا ہے کہ کراچی کے فیڈل بھی ایریا میں اور سالہ ماسوم بچے عبان کا انتہائی بے دردی سے گلہ کٹ کر اسے قتل کر دیا گیا آخر کا دل گون تھا اور اس نے اتنی بے دردی سے اس ماسوم بچے کا قتل کیوں کیا عبان کی فپوپ نے سولہ سالہ بیٹے سفیان کے ساتھ اپنے بھائی کے گھر پر دلات لے کر آ چکی تھی اور ان کے گھر میں ہی رہتی تھی ان کے بھائی بہت اچھے تھے جنہوں نے نہ صرف انہیں رہنے کیلئے شد دی تھی بلکہ ان کی کفالت کا ذمہ بھی اٹھایا تھا سفیان کو اپنے قزن عبان کی دیکھوال کرنی پڑتی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ عبان کے جو والدین ہیں وہ پڑھے لکھے تھے اور دونوں جوب بھی کرتے تھے سفیان کی والدہ اکثر اسے کہا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ تمہارے ماموں نے ہمیں رہنے کیلئے جگہ دیئے اگر وہ نہ ہوتے تو وہ کہاں جاتے سفیان عبان سے اس لیے بھی جھڑتا تھا کہ عبان جو ہے کیونکہ معصوم تھا چھوٹا سا تھا تو لاد میں کوئی بھی اگر یہ غلطی کر دیتا سفیان تو وہ جا کر اپنے والد کو بتایا کرتا تھا اور وہ اس کو جھڑک دیا کرتے تھے اس کے دل میں رنجش بڑھتی چلی گئی اور اسے عبان سے سخت نفرت ہو گئی اور اس کو غصہ آنے لگ گیا کہ اس کی وجہ سے جو ہے مجھے ڈانٹ پڑتی ہے اس نے دل میں یہ تحیہ کر لیا کہ اس کو موت کے گھاڑ اتار دے گا ایک دن وہ اس کو گھر سے باہر لے کر جاتا ہے اور دھو بھی گھاڑ پر جا کر اس کا قتل کر دیتا ہے گھر پر آگے اس کے والدین کو گول کرتا ہے کہ عبان جو ہے کہیں مل نہیں رہا یہ سنتے ہی اس کے والدین فوراں گھر پر آتے ہیں اور اس کو ڈھونکتے ہیں اپنے بچے کو لیکن انہیں کہیں نہیں ملتا وہ پولیس میں ریپورٹ درچ کرواتے ہیں جب پولیس انکوائری کرتی ہے تو سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے ان کو پتا چل جاتا ہے کہ لازٹ ٹائم عبان گھر سے باہر جب نکلا تو وہ سفیان کے ساتھ باہر گیا تھا سفیان کی عمر خود سولہ سال تھی لیکن اس کے دل میں رنجیش اتنی بڑھ گئی کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ وہ کیا کر گیا جب وہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں پولیس اس بات کا پتہ لگاتی ہے تو اس کے ماموں کو بتاتے ہیں کہ لازٹ ٹائم آپ کا بچہ جو ہے آپ کے اپنے بھانجے کے ساتھ باہر گیا تھا تو ہمیں اس کو جو ہے لینا پڑے گا اپنی کسٹڈی میں تاکہ ہم اس کا ریمان لیں اور ہم یہ پتہ لگا سکیں کہ آخر بھجا کیا تھی اور یہ سب کیسے ہوا آپ کا بچہ ہے کہاں پر اس کے جو ماموں کا پہلے تو وہ منع کرتے ہیں کیونکہ ان کا بھانجہ ہوتا ہے اس سے وہ بہت تیار بھی کرتے ہیں جب وہ خود سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھتے ہیں کہ واقعی ان کا بیٹا لازٹ ٹائم اسی کے ساتھ باہر گیا ہے تو وہ اجازت دے دیتے ہیں بولیس واروں کو اس کو جب اپنی تحمیل میں بولیس لیتی ہے اور اسے جب انکوائری کی جاتی ہے تو وہ بتاتا ہے کہ لازٹ ٹائم وہی اس کو لے کر گیا اور اس کو اس پر بہت ہی غصہ تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس کو ڈانٹ پڑھواتا رہتا تھا اپنے والد سے اس کی جو والدہ ہیں وہ بھی اس کو ڈانٹتی تھی اور یہی کہتی تھی کہ تو مبان کا خیال رکھا کرو سب مبان کو پیار کرتے تھے اور میں اس چیز کو محسوس کرتا تھا اس کے والد بھی اس کو بہت پیار کرتے تھے تو مجھے وہ بہت برا لگنے لگ گیا تھا میں نے اس کو یہ سوچ کے ختم کیا ہے کہ جب وہ نہیں ہوگا تو سب مجھے پیار کریں گے اور میرا ہی نام ہوگا اس گھر میں یہ وجہ ہے جو میں نے کچن سے چھری لی اور میں اس کو دھوبی گھاٹ لے کر گیا ماں پر جھاڑیوں میں لے جا کر میں نے اس کا گلہ کٹا اور چھری کو لا کر دھو کر میں نے واپس رکھ دیا تو یہ ایک انتہائی دردناک واقعہ تھا کہ ایک کزن نے اپنے ہی کزن کی جان لے لی جو کہ خود سولہ سال کا بچہ ہے اس نے آٹھ سالہ بچے کی جان لی اور وجہ کیا تھی کہ اس کے اندر ایک احساس سے کم تری نے جنم لیا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی والدہ کی اگر طلاق ہو چکی تھی وہ اپنے بھائی کے گھر پر آ کر رہ رہی تھی تو ظاہر ہے وہ ان کے گھر میں رہ رہی تھی انہوں نے ان کو جگہ ضرور دی تھی لیکن جو اپنا گھر ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنا ہی ہوتا ہے ان کے بھائی نے جگہ تو دے دی لیکن ظاہری باتیں جو وہ پیار اپنے بیٹے سے کر سکتے ہیں وہ بھانجے سے تو نہیں کریں گے تو اپنے بیٹے سے جب بھی پیار کرتے تھے تو وہ بچہ محسوس کرتا تھا اس کے اندر ایک احساس سے کم تری پیدا ہوئی اور وہ احساس سے کم تری بڑھتے بڑھتے اس حد تک بڑھ گئی کہ نفرت میں بدل گئی کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ اس نے کیا کر دیا اور یہ کرنے کے بعد اس بچے کو خود بھی بہت پشتاوا تھا کہ وہ کیا کر چکا ہے لیکن اب وقت ہاتھ سے نکل چکا ہے کیونکہ ایک محسوس بچے کا قتل ہو گیا اس کے ہاتھ سے اس کے والدین نے اپنے بچے کو خو دیا نہ ماں کو بیٹا ملے گا اور نہ باپ کو دوبارہ سے اولاد ابان جیسی جو کہ اتنا پیارا تھا جسے وہ اتنا پیار کرتے تھے دن رات اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتے تھے وہ ان کی آنکھوں سے ہمیشہ کے لیے اجھل ہو گیا تو یہ چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں جو ہم نہیں دیکھ پاتے ہمارے بچوں کے ذہن میں کیا چل رہا ہے اور اگر بچوں کے اندر احساس سے کم تری پیدا ہو جائے تو وہ ذہنی تناؤں کا شکار ہونے کی صورت میں اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں کہ انہیں نہیں پتا چلتا اور ہمارے معاشرے میں ذہنی تناؤں ضرورت سے زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اس بیماری کا علاج یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں پر دھیان دیں ہمیں پتا ہونا چاہی ہے کہ ہمارے بچوں کے ذہن میں کیا چل رہا ہے اگر آپ اپنے بچے پر دھیان دیں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کی صورتحال سے بچا جا سکتا ہے اور ان جرائن میں کمی آ سکتی ہے تو یہ ایک انتہائی دردناک واقعہ تھا جو میں نے آپ سب تک پہنچایا اس واقعے کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس طرح کے واقعات میں کمی آ سکیں اور پیرنٹس اپنے بچوں پر دھیان دے سکیں تاکہ انہیں پتا ہو کہ ان کے بچے کیا سوچتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ کانسلنگ کریں گے اپنے بچوں پر دھیان دیں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کے واقعات کبھی پیش نہیں آئیں گے تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ تارہا میری آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لیے اللہ حافظ